ہنگامے کا فائنل راؤنڈ جاری ہے سپریم کورٹ میں آج تیسٹے روز بھی سماد ہوگی شریف خاندان کے وکیل خواجہ حارس کے آج بھی دلائل جاری رہیں گے گزشتہ روز کی سماد کے دوران عدالت نے ریمارکس میں کہا تھا کہ بارے ثبوت شریف خاندان پر ہے سپریم کورٹ ایک سال سے پوچھ رہی ہے اب بھی بتا دیں جسٹس ایجاز الہسن کی جانب سے ریمارکس دیے گئے تھے صرف ایک جواب معاملے کو ختم کر دیتا جسٹس ایجاز افصل نے یہ ریمارکس دیے وزیر اعظم جی آئی ٹی میں گئے جی آئی ٹی کا کام تھا کہ پوچھتے اس پر خواجہ حارس کی جانب سے یہ کہا گیا اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو پیناواں کے ہنگامے کا فائنل جاری ہے اور آج تیسرے روز بھی سپریم کورٹ میں اس کی سماد ہوگی اور اس موقع پر عدالت عظمہ کے باہر سیکیورٹ جی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں آج بھی حکومت کی جانب سے خواجہ حارس اپنے دلائل دیں گے اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کل بھی خواجہ حارس کی جانب سے دلائل دیے گئے اس سے پہلے پی ٹی آئی کے وکیل اور جماعت اسلامی کے وکیل کی جانب سے شیخ رشید کی جانب سے دلائل دیے گئے اور کل ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم کے وکیل خواجہ حارس کی جانب سے دلائل دیے گا اور آج بھی خواجہ حارس ہی اپنے دلائل جاری رکھیں گے وزیراعظم جی آئی ٹی میں گئے کام تھا کہ پوچھتے وکیل وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کل کی سمات سے مطالب آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم جی آئی ٹی میں گئے کام تھا کہ پوچھتے وکیل وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا آپ پوچھ رہے ہیں بتا دو اس پر جسٹس عظمت شریف فیر مارک سامنے آئے آج کی کاروائی سے مطالب جان لیتے ہیں مدسر علی رانہ ہماری نمائدے ہمارے ساتھ موجود ہیں مداثر اپ ڈیٹ کیجئے گا آج تیسرے روز بھی سمات ہوگی کیا ماحول ہے سپریم کورٹ کے باہر عجیب بالکل ہے سپریم کورٹ میں اس وقت خاصی گہمہ گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ جی آئی ٹی کی جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے تو آج تیسرے دن سے بقائدگی سے سمات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے شیخ رشید کی جانب سے جماعت اسلامی کی جانب سے دلائل دیے جا چکے ہیں جبکہ جو شریف خاندان کے وکیل ہیں جو خاجہ حارس انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کر رکھا ہے کل انہوں نے سارا دن دلائل دی ہیں اور آج بھی جو ساڑھے نو بجے سمات شروع ہوگی خاجہ حارس اپنے دلائل کا آغاز کریں گے اگر آج خاجہ حارس کے دلائل مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وزیراعظم نواز شریف کے جو بچے ہیں ان کے وکیل کے جانب سے دلائل کا آغاز ہوگا لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ میں خاصی گہمہ گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید بھی اس وقت سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں سراج علاق بھی پہنچ گئے ہیں اسی طرح پی ٹی آئی کے جانب سے بھی اور نون لیگ کے وزرابی جو وہ اس وقت سپریم کورٹ میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں سیکیورٹی خاصی ٹائٹ دیکھنے میں آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے سپیشل پاسس دیے گئے ہیں جو جن لوگوں کے کیسز لگے ہیں ان کو بھی سپیشل پاسس دیے گئے ہیں خاصی سیکیورٹی کی صورتحال یہاں پر سخت ہے اور اس کے سیکیورٹی کے حسار میں ہی جو ہے سپریم کورٹ کو مکمل طور پر لیا گیا ہے اور جو اس وقت بھی بڑی اقتعداد جو ہے وہ سیکیورٹی کی یہاں پر موجود ہے کیونکہ کل بھی نون لی کے جو کارکون ہیں اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے کارکون ہیں ان کے درمیان ایک نارے بازی ہوئی ہے ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی لگائی ہے جس کی وجہ سے آج سیکیورٹی خاصی سخت کر دی گئی ہے اور ابھی جو سیاسی جماعتوں کے وزراء ہیں جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اور تمام دوسری جماعتوں کی جانب سے بھی جو رہنما ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں جی